اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا بائیو کا لیکچر سٹارٹ ہوگا ٹاپک پولینیشن سے کل ہم نے دیکھا تھا جو سیکچول ریپروڈکشن ان پلانٹس یعنی کہ لاس لیکچر میں ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو پلانٹس کے ایکز اور سپمز ہیں جو پلانٹس کے گیمیٹس ہیں مل اور فیمیل وہ کس طرح سے آپس میں ملتے ہیں تو وہ جو پروسیس ہوگا وہ پولینیشن کے ذریعے آپس میں ملیں گے آج ہم پولینیشن کو دیکھیں گے پھر آج کے اس کی فردر دو ٹائپس ہیں ان کو بھی دیکھیں گے پولینیشن is defined as the transfer of pollen grains from flower enter to stigma جو ہم نے کال ایک flower کی ڈیاغرام دیکھی تھی اس میں ہم جل کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں definition کیا ہے کہ enter کے اندر اب اس کے pollen grains موجود ہیں the transfer of pollen grains from enter to stigma یہ enter سے stigma میں لینڈ کر جائیں گے اس کے بعد وہ آگے move کر جائیں گے جو کل ہم نے پروسیس دیکھ لیا تھا اس کو ہم بولتے ہیں پولینیشن دو ٹائپس کی پولینیشن کو ہم جانتے ہیں self-pollination اور cross-pollination self-pollination is defined as the transfer of pollen grains from the enter to stigma of the same flower اور other flower of the same plant یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایسی پولینیشن جو ایک ہی پلانٹ کے ایک flower پہ ہو یا ایک flower سے جو enter ہیں وہ دوسرے flower پہ transfer ہو جائیں لیکن plant ایک ہی ہو ایسی پولینیشن کو ہم self-pollination بولیں گے next ہے cross-pollination it is the transfer of pollen grain from the flower of one plant to the flower on the other plant of the same species یعنی کہ جو pollen grains ہیں وہ ایک پلانٹ کے flower سے اڑ کے چاہے وہ بیز کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے جو اس کے pollinating agents ہیں ان کے ذریعے دوسرے پلانٹ کے اوپر جا کے لینڈ کریں اور same species پلانٹ کی species same ہو اس پولینیشن کو ہم cross-pollination کہیں گے فرق ان میں واضح ہے کہ اس میں same plant ہے اور اس میں different plant آ جائے گا cross-pollination is brought about by the various agencies یعنی کہ جو cross-pollination ہے وہ مختلف یعنی کہ اس کے agencies ہیں اس کے agents ہیں like wind جس کو ہم تھوڑی سے یعنی کہ آندھی وغیرہ بولتے ہیں تیز ہوا چلنا water ہو سکتا ہے bees ہیں شاید کی مکھیاں birds ہیں bats and other animals including men یہ جو ہیں یہ cross-pollination کی helpful میں کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں the insect pollinated and wind pollinated flower have structural adaptation that facilitate the transfer of pollen grains between two plants اب یہاں پہ question پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ plants ایسی ہیں جو کہ insects کے ذریعے pollinated ہوتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتے ہیں جو wind کے ذریعے pollinated ہوتے ہیں some of these adaptations اب یہ long question پیپر میں آجاتا ہے important question ہے کہ adaptation in insect and wind pollinated flower ان کی adaptations بتائیں ان میں کیا کیا یعنی کہ modifications ہوئی ہیں اب دیکھیں یہ اس کی characteristics ہیں features سب سے پہلے ہم size دیکھیں گے insect pollinated flower میں جنرلی large بڑے size کی ہوں گے اور wind pollinated flower میں جنرلی small ظاہر سی بات ہے اس کا size اگر چھوٹا ہوگا دین ہی تو وہ ہوا سے دوسری کا move کر سکیں گے color کی کر ہم بات کرتے ہیں تو petals برائٹلی کلرڈ انسیکس جو ہیں اب وہ جو برائٹ کلرز ہوتے ہیں flower جیدہ اٹریکٹ ہوتی ہیں اس لیے ان کے جو کلر ہیں جیدہ برائٹ ہوتے ہیں پیٹلز گرین اور ڈال ان کلر جو وینڈ میں پیٹلز گرین ہوتی ہیں نیکٹر جو بنتے ہیں یہ نیکٹر پروڈیوس کرتے ہیں do نیکٹر ہنگ ڈاؤن فار ایزی شیکن نیکٹر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ہوا چلے اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرہ آکے جو پولن گرین وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکیں سٹیمن اور سٹیگماز جو انسیکٹ پر انیٹیڈ میں سٹیمن اور سٹیگماز ہیں وہ رنگ آف پیٹلز کی اندر یعنی بند ہوتے ہیں ہینگ آوٹ آف پیٹل وہ اس کے اوپر یعنی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پولن گرین سمال نمبر پروڈیوز ہیوی اور سٹکی کم اماؤن پروڈیوز ہوتے ہیں ہیوی یعنی بھاری ہوتے ہیں اور سٹکی چپکنے والے ہوتے ہیں لارج یعنی باریک ہوتا ہے پین ہیٹ اور اس کی برانچ نہیں ہوتی فیدری برانچ فار کیچ پولن کیچ پولن تاکہ پولن گرین کو کیچ کرنا ہے جیسے جانوروں میں ہوتے ہیں فیدر بنے ہوئے ہوتے ہیں پر لائک سٹکچر جو ہیں پولن گرین کو کیچ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس important long question ہے اس table کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں بدکھایا ہو ہے یہ ڈائیگرامز میں بھی مرانا flower and developing fruits grapes flower یہ examples دی گئی ہیں انکھ ہم دیکھ سکتے ہیں examples of insect pollinated flower are buttercup rose wall flower sun flower orchid etc یہ اس میں آپ کوئی سے دو example یں pick کر لیں examples of wind pollinated flowers are grasses hazels willow corn etc اس میں آپ کوئی سے دو example یں pick کر لینی ہے اب جو side box ہے what is parthenocarpy اگر آپ کو یاد ہو ہم پڑھ کے آئے تھے parthenogenesis سیک پلانٹس کا یعنی جو fruits without fertilization کے develop ہوں گے ان کو parthenocarpy بولیں گے ٹھیک ہے in some plants ovaries develop into fruits without the fertilization inside their ovule یعنی کچھ جو ہیں ovaries fertilization ہوئے بغیر ہی develop ہو جاتی ہیں آگے fruits میں this process is known as parthenocarpy and results in seedless fruits اب دیکھیں جب fertilization نہیں ہوئی تو seed ہی نہیں بنے گا جب seed نہیں بنے گا تو fruits کے اندر seed بھی نہیں ہوگا bananas and seedless varieties of grapes یعنی کہ جو انگور بیجوں کے بغیر ہوتے ہیں اور جو کیلے ہم کھاتے ہیں وہ اس process develop ہو سکتے ہیں اب definition آجاتی ہے between بیٹوین پارثینو جینیس پارثینو کارپی پارثینو جینیس پیچھے پڑ آئے ہیں development of organism without fertilization اور یہ ہے پلانٹس کے بارے میں پارثینو کارپی ہو جائے گا ایک اور سائیڈ بوکس ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں the evolution of seed has been proved as an important step in the success and separate of flowering to the seed less plants like gosses and ferns یعنی کہ evolution changes آتی ہیں ان میں جتنی بھی ان کے اندر changes آئی ہیں time گزرنے کے ساتھ ساتھ ان changes کی وجہ سے جو flowering plants ہیں انہوں نے اپنی بوڈی میں important changes کی ہیں اور وہ seed less plants سے زیادہ بیٹر طریقے سے اپنے seed پھلا لیتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ next ہے ہمارے پاس development and structure of seed یہ ہمارے پاس important topic ہے کہ کس طرح سے seed کا structure ہوگا اور کس طرح سے develop ہوگا we know that after fertilization in the female gamutophyte zygote divides repeatedly by mitosis and develops into an embryo ہم یہ جانتے ہیں کہ fertilization ہونے کے بعد zygote mitosis کے process divide ہوتا ہے اور embryo میں change ہو جاتا ہے at this stage in gymnas pumps and angios pumps ovule change into seed اس stage میں gymnas pumps اور angios pumps جنگ non flowering plants ہیں اور flowering plants ہیں ان میں ovule change ہو جاتا ہے seed میں the formation of seed completes the process of a section plants میں اب یہ short question آیتا ہے write the parts of seeds of angios pumps to ہم یہ لکھ لیں گے angios pump seed consists of three distinct parts جو angios pump seed ہے وہ 3 parts سے مل کر بنا ہوتا ہے the embryo formed from zygote یعنی کہ embryo بننا ہے zygote سے the endos pump tissues formed from endos nucleus جو endos tissue بنے گئے endos nucleus بننا تھا the seed coat which develops from the wall of ovule جو outer side پہ wall ہے جس integrement بھی بولتے ہیں اسے seed coat بن جائے گا یہ دیکھیں یہ ہے the structures of dicote seed اب دیکھیں seeds کی بھی دو ڈائی coat اور monocoat ڈائی coat جس میں آپ دیکھ ہو گا اکثر اوقات دیکھ لیتے ہیں جس بھی چیز کے بیج center سے equally دو pieces میں divide ہو جائیں اگر ان کو seed coat ہے اگر equal pieces میں divide ہو جائیں سین سین دیکھ دائی coat لیکن اگر وہ نہیں تو monocoat ہوں گے ٹھیک ہے اب اس structure میں دیکھیں seed coat ہے then plomule ہے radical ہے hylum ہے اور cotyledons جو ہم نے discuss کیا ان سب کی definition ہم آگے دیکھتے ہیں seed coat کیا ہے seed coat کا دوسرا نام ہے test develops from the integrement originally surrounding the ovule جو سب سے outer covering ہے سیڈ coat یعنی بلکل یہ بریق ہو سکتا ہے pinnet میں جو پیستہ وغیرہ کھاتے ہیں اور thick and hard بہت موٹا اور سخت ہو سکتا ہے جیسے کوکو نیٹ میں ہوتا ہے یعنی کم جو ناریل وغیرہ کھاتے ہیں seed coat protects embryo from mechanical injury and from drying out یہ seed coat کا فنکشن آجائے گا یعنی جو plants ہیں embryo ہو رہا ہے اس کے اندر organism اس کو mechanical injury تاک چھوٹ وغیرہ نہ لگے and from drying out تاکہ اس کو ہوا کی وجہ سے سوک نہ جائے اس سے protect کرتا ہے there is a seed coat called hylum it is where the seed is attached to the ovary wall fruit یہ دیکھیں یہاں پہ line سے بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ point ہے اس کو hylum کا نام دیتے ہیں یہ point ہے جہاں سے seed ہے وہ ovary wall کے ساتھ attach ہوتا ہے at one end of hylum there is a micro file this is the same opening throw which the pollen tube enters ovule یہ وحی opening اندر انٹر ہوئے تھے seed uses it for the absorption of water seed کو زمین میں لگائیں گے وہ اس پارٹ کو زمین سے water absorb کرنے کے لئے استعمال کرے گا اب آجاتے ہیں اس پارٹ اگلا ہے embryo embryo is actually an immature plant یعنی جو immature plant جس نے further develop ہو پلانٹ میں change ہونے دیکھیں ریڈیکل اور اپلومیول اور ایک یا دو کٹی لیڈن سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے جیسے پانی اپزورب کرے گا اس کو زمین میں ملے گی تو ریڈیکل ہو جائے گا روٹس میں یعنی جڑے بننا سے شروع ہو جائیں گی وائل دا پلومیول ڈیویل 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 اور یہ جو پلومیول ہے وہ اوپر سے برانچیز شاخے بنانا شروع کر دے گا اب یہاں ہمارے پاس دو ڈیفینیشن یں آرہی ہیں ڈیفرینشییٹ بیٹوین اپی کوٹائل ڈ ہائپو کوٹائل اب دیکھیں ڈیفینیشن اس کی یہ ہے پہلے ڈیاغرام میں دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں یہ والے کوٹی لیڈن ہیں تو جو ایمبریون سٹیم ہوگی اباو دا کوٹی لیڈن یا اباو دا اٹیچمنٹ پوائنٹ وہ ہوگا اپی کوٹائل اور جو بیلو دا اٹیچمنٹ اٹیچمنٹ ہم بولیں گے کوٹی لیڈن جو پوائنٹ بنے گا اس سے جو بیلو ہوگی اس کو ہم بولیں گے ہائپو کوٹائل دیفینیشن دیکھتے ہیں دا ایمبریون سٹیم اباو دا پوائنٹ اٹیچمنٹ اف کوٹی لیڈن is کال اپی کوٹائل دا ایمبریون سٹیم بیلو دا پوائنٹ او اٹیچمنٹ is کال ہائپو کوٹائل یہ دونا دیفینیشن آجاتی ہیں پیپر میں within سیڈ there is a store of نیوٹرینٹ for the seedling that will grow from ایمبریو یعنی سیڈ کا سٹرکچر موجود ہے ہم دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں یہ سارے سارا نیوٹرینٹ موجود ہے اب اس کو کیا ہوگا کہ ایمبریو درویان میں develop انڈوسپرم ٹیشو انڈوسپرم میں جو فوڈ ہے جو بنتی ہے انڈوسپرم ٹیشو سے ڈرائی کی جاتی ہے اس ٹیشو کی اندر یہ میٹیریل ہم نے دیکھا ڈائیگرام میں اس کی اندر زیادہ اماؤنٹ میں آئل ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے ان مینی سیڈ دا فوڈ آف کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہ تک تھا آپ نے ڈائیگرام دیکھ لینا ہے یہ سیڈ بوکس رہ گئے اس کو دیکھ لیتے ہیں دا فارم آف دا سٹور نیوٹرین سیڈ ویریز ڈیپینڈ اپون دا کائنڈ آف پلانٹ یعنی اس کے فوڈ سٹور ہونی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پلانٹ کی نیچر پہ اس کے سیڈ کتنے بڑے ہیں سیڈ نے کتنی دیر بعد جرمین ہون ہے جرمین ایٹ کا ہمارا ٹوپک نیکس ہے جب زمین میں لگائیں گے تو کیسے ڈیویلپ ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے آج کا ہمارا لیکچر یہ تک تھا اس میں سے آپ کو کچھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ